موسیقی آج کی اہم خبر یہ ہے بیلگاوی میں بیلگاوی کانگریز بہون سے ایک پرسیشن نکالا گیا کیونکہ بی جے پی سرکار کے دورہ ڈیزل اور پیٹرول کی داموں میں روزانہ بڑوتری ہو رہی ہے اور اس بڑوتری سے عام آدمی کی زندگی پریشان حال ہے اس کو دیکھتے ہوئے کانگریز بہون سے ایک ریلی نکالی گئی اور ریلی میں یہ مخاطب ہو کر کہا گیا کہ جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اس سے آنے والے حالات میں لوگوں کی زندگی بسر کرنا کافی مشکل ہو جائے گا جس طرح سے پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھ جاتے ہیں اسی طرح تمام اشیاں ٹرانسپورٹیشن سبھی چیزوں میں بڑھ جاتی ہے جن میں کھانے کے اشیاں ہیں دوائیاں ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ایک بیسک ضرورت ہوتی ہیں اسی کو لے کر پاؤگریس والوں نے پورے ہندوستان ملک میں پروسیشن کرنا شروع کیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی داموں کو بڑھانا بن کریں ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کسی کی بات بھی سننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے یہ ایک سو تیس لوگوں کی بات کرنے والی سرکار سب کا وکاس اور سب کی کامیابی کی بات کرنے والی سرکار آج ایسے مون بنی ہوئی ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے کچھ بھی اس کے لیے سوچنے اور سننے کو تیار نہیں اسی طرح کسانوں کا آدولن بھی دو مہنے سے زیادہ ہو چکا ہے چل رہا ہے سرکار ابھی تک بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کے بارے میں سرکار کیا گورو فکر کرے گی اسی کو دیکھتے ہوئے کانگریس بیلگاوی کے بیلگاوی ڈسٹرک کے پرسیڈنٹ مسٹر ناول گٹی صاحب مائنورٹیز کے بیلگاوی ڈسٹرک کے چیئرمنٹ عمران تبکیر صاحب اور منجونات کاملے لیبر سل پرسیڈنٹ بیلگاوی ڈسٹرک انہ پورنا میڑم مہیلہ آدھیکش اور ہمارے چکوڑی ڈسٹرک کے لیبر سل پرسیڈنٹ مہیش ہٹیوالی اور برما کنلے کاکتی کے انہوں نے پرائیم نیوز انڈیا اور سنچائر ٹائم نیوز سے بات کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات پیش کیے انہوں نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے جس طرح سے بھارت کی بی جے پی سرکار جس طرح سے رویہ دیش میں چل رہا ہے دیش کے حالات گزر رہے ہیں اس پر افسوس جتایا اور سمورتی ایرانی کے بارے میں کانگریس کے مہیلاؤں نے کہا کہ جب کانگریس دس یا پچاس پیش ریٹ بڑھاتی تھی تو سمورتی ایرانی آ کر راستوں پر حلہ مچاتی تھی آج سمورتی ایرانی کہا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کانگریس کے لیڈروں نے ہمارے نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے اپنے اپنے خیالات پیش کیے یہ ادارہ ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا سجاد نومانی صاحب کی چیئرمنشپ میں پورے ملک ہندوستان میں گریب لاچار مضبور اور ضرورت مند لوگوں کی ایڈوکیشن لائن میڈیکل کے ذریعے بلڈ ڈونیشن اور بیوہ عورتوں کی پینشن کے ذریعے پورے ملک میں مدد کرتا آ رہا ہے آئیے اس ادارے کا تعاون کریں مالی مدد کریں اور بھی اسے مضبوط بنا کر لوگوں کی مدد اور خدمت کرنے کا موقع دے بلگاوی میں حنیب صدیقی صاحب کی زیر قیادت میں مکتب نومانیہ سے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے آئیے ان سے رابطہ کارن کریں ان کا آڈریس فون نمبر یہ ہے جو سب سے بڑی سبسیہ آئے دیش کے اندر وہ پیٹرول اور ڈیزل جس طرح سے مہنگا ہو رہا ہے اس سے عام لوگوں کو کیا ہر ایک انسان کو پریشانی کا باغس ہے اس سلسلے میں کانگریس پارٹی کے ادلیک نامل گھنٹی صاحب کی مائنہ ریڈیس کے چیرمن عمران تککیر اور بہت سال کے منجل اور گنجونات سیوا دل کے اور مہران کوتی ہے ہمام لوگ یہاں پر یہ نکال رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل اس طرح سے مہنگا ہو رہا ہے جاید آنے والے دنوں میں انسانوں کا جینا بہت بھی مشکل ہو جائے گا اور کانگریس پارٹی کی دمیداری ہے اس جیس کو واپس لے اور اس کے جگے پورے ہندوستان میں پورٹس کر رہے گی کانگریس پارٹی اسی طرح مامل گھتی صاحب سے بات کریں گے اب دیش کا حال کیا ہونے والے ہیں دیش کا حال تو پورا بگاڑ دیا ہے جو پہلے سے ہم نے ہمارے کانگریس کتا میں آکے جو پریڈم کورومنٹ سے لے کر آج تار سبی جنوں کو لے سبی ورک کے لوگوں کو سبی کو لے کی چل رہے تھے سبی کو اکنی طرح سے جو پہلے پورٹس کر رہے ہیں وہ ہمارے دیش میں ایک پین نہیں بنا دیتے اب پہلے نمبر پر آنے کے لئے اپنا ہونے دی ہمارے کانگریس نے کیا تھا لیکن یہ جو سبی جو پورٹس کر رہا ہے وہ سب پورا جو ہم نے آگے لے کے جا گئے تھے چالیس سال پچھے لے کے گئے ہیں ابھی گریب جو لوگ ہیں کسان جو لوگ ہیں ان کے اوپر اصلاح کر رہا ہے دیش کے لوگوں کے اوپر کسان کو نہیں چھوڑ رہے گریبوں کو نہیں چھوڑ رہے سبی پیٹرول اور بریزل کا دام جو انٹرنیشنل مارکٹ میں سب سے سستا ہے ابھی پورے ہمارے جو ایک گورمنٹ میں ایک پیسہ دو پیسہ نہیں تو ایک دس پیسہ بڑھا ہے تو بھی چلا کے رسٹے ٹیا کے بولتے تھے لیکن ابھی کدھر ہیں وہ لوگ جو چار چار روپے تین تین روپے بڑھا کے آگے سو روپے تک لے کے آئے تو دیش کے لوگ کیسے چی سکتے ہیں مہنگائی کیسے روک سکتے ہیں اس کو پیسہ مرداشت کر سکتے ہیں یہ نئی سوچ رہے ہو سیرپ ایک تین چار جو کارپوریٹ جو لوگ ہیں ان کو ہیلپ مہنگ کرنے کے لئے کسان کے اوپر اور جو ہمارے لوگ ہیں دیشت لوگ کے اوپر انہیں کر رہے ہیں یہ دیمکراتک کرتے ہیں لوگوں کے آواز سری جاتے ہیں کسان دو مہنے سے اوپر ہو گیا آندولان کے لئے پیٹے ہیں اور کئی کسان بھر رہے ہیں ان کو پانی، انٹرنیٹ سب تک بڑھ کیا جا رہے ہیں چاہی اسی کو دیمکراتک کہتے ہیں وہی ابھی سوچنے کا بات ہے کہ دیمکراتک جو ہمارے پورواج جو ہمارے سرے لوگ اتنا اوپر بریٹس لوگ کے اوپر فائٹ کر کے جو بند لے کے آئے ہیں جو میڈیا ہو کوئی بھی آم آتی ہو کوئی بھی ہو سکی ٹلاب کے اوپورتے ہیں ان کو بھائت پاراک کے لئے ریلیس کے لئے ان کو ایسا کرتے ہیں ان کو ایسا کرتے ہیں مو بند کرنے کے لئے ورمانٹ بھرنے تا کم ہے چھوڑے اس کے لئے کہ دیمکراتک جو آم کوئی بھی ہو اس کے لئے سکی ٹلاب کے لئے خاص من سمجھ لئے ان کو ایسا کرتے ہیں ان کی ٹلاب نہ ایلا موسیقی 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 کیامرامن نازی شحمت کے ساتھ میں جمیل احمد تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سنچار ٹائم کرائم نیوز اور پرائم نیوز انڈیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں جائے ہند